اسلام علیکم ویڈیو میں بات ہوگی کہ برڈز کے لیے بطور طاقت یا موسمی اثرات کے تناؤں یا مختلف امراض کی صورت میں کون کون سے مرقبات یا عدویات ہمارے پاس ہماوہ کا دستیاب ہونے چاہیے ضروری نہیں کہ بڑی اور مہنگی پیکنگ خریدی جائے آپ چھوٹی پیکنگ یا سستے متبادل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان کا بھی ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا اچھی حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ ہم پرہیز کریں اور اپنی ذمہ داری سے اچھی دیکھ بال جاری رکھیں تاکہ نوبت مہنگی میڈیسنز کے استعمال تک نہ پہنچے لیکن اگر مختلف جرسومو یا محولیتی تناؤں کے باعث ہمارے برڈز متاثر ہونے لگتے ہیں تو بروقت علاج کے لیے کچھ اشیاء کا مہیا رہنا برڈز کی جان بچانے کے کام آ سکتا ہے سکرین پہ آپ کو کولک یا کارمنیٹو مکسر دکھا رہا ہوں جو برڈز کے خراب حازمے کو بہت ہی کم وقت میں ٹھیک کرنے کے والے سے شاندار نتائج دیتا ہے روزانہ آٹھ گھنٹے آپ نے اسے استعمال کرنا ہے لگاتار چار دنوں کے لیے پہلے دن ایک سی سی یا ایک ایمل ایک لٹر میں دوسرے اور تیسرے دن ایک دو ایک دو کی ریشو سے اور چوتھے دن پہ جا کے ایک دین یعنی کہ ایک سی سی تین لٹر کے ساتھ سے جنٹا مایسین جسے آپ صفر شریعہ دو ایمل فی جسمانی وزن کے ساتھ سے استعمال کرتے ہیں گریلو بمانے پہ رکھے کم برڈز چند برڈز کے لیے سانس کے مسائل سے نجات دلانے کے والے سے انتہائی موسر قسم کا انجیکشن ہے ٹیکہ ہے وٹمن ای سلینیم جسے آپ صفر شریعہ ایک پانچ ایمل فی جسمانی وزن کے ساتھ سے استعمال کرتے ہیں مارکیٹ سے یہ آپ کو مایو گیسٹر ای کے نام سے دستیاب ہوتا ہے آپ کے فلاک میں انڈو کی تعداد میں کمی ہونے لگے یا انڈو سے چوزو کا اچھا تناسب نہ آ رہا ہو آپ کے برڈز کے خلیوں یا بافتوں میں پانی سبر جائے یا کلگی کی رنگت حراب ہونے لگے یا پھر برڈز کے پتھے دن بہ دن کمزور ہو کر برڈز کو سوکڑا میں مبتلا کرنے لگے تو اس صورت میں وٹمن ای سلینیمی یوز کیجئے گا اوکسی ٹیٹرا سائیکلین جسے آپ سیفر شریعہ ایک ایمل فی جسمانی وزن کے ساب سے اپنے برڈز کو استعمال کرواتے ہیں یہ آپ کو مارکیٹ سے ریٹاڈاکسی ٹونٹی ایل اے کے نام سے دستیاب ہوتا ہے نمونیا، فیبرو کی سوزش، ہڈیو کے مسائل، فول کالرہ اور سی آرڈی جیسے مسائل سے نجات دلانے کے والے سے اس کے بہترین ریزلٹس پر آمد ہوتے ہیں جنٹا بائیسین سلفیٹ، سیفر شریعہ ایک ایمل فی جسمانی وزن کے ساب سے جو کہ آپ کو مارکیٹ سے جنٹا سیم ٹین پرسنٹ کے نام سے دستیاب ہوتا ہے نظام انہزام، نظام تنافس اور تولیدی نظام میں پیدا ہونے والے امراض کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک انتہائی موسر، کارگر اور کم قیمت انجیکشن بہ آسانی قریبی میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے او آر ایس ایک گرام دو لیٹر پانی میں اگر برڈز مسلسل پتلی بیٹھیں کرنے لگیں تو اس کے بعد ان کے اجسام سے پانی اور نمکیات کی کمی ہونے لگتی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک سستہ ترین انتہاب ہوتا ہے ایمی وائیکار، سیفر شریعہ دو ایمل فی کلو جسمانی وزن کے ساب سے امائنو ایسٹس، ویٹیمنز اور الیکٹرولائٹس کا ایک آمیزہ ہے کسی بھی وجہ سے اجسام سے الیکٹرولائٹس یا امائنو ایسٹس یا وائٹیمنز کا احراج ہو یا کمی ہو تو یہ مرکب آپ کی پہلی چوہیس ہونا چاہیے وائٹیمن بی کمپلیکس، ویٹو بائون کے نام سے جو آپ کو ملتا ہے اسے آپ سیفر شریعہ ایک ایمل فی کلو جسمانی وزن کے ساب سے لگاتے ہیں ایسا بھی کمزوری واقعہ ہو جائیں پٹھوں میں کھنچاؤ ہو بخار کی وجہ سے کمزوری کی صورت میں اور جسمانی کمزوری چاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو آپ وائٹیمن بی کمپلیکس کا یوز کرتے ہیں لیپٹورن پلس کے نام سے دستیاب یہ مرکب آپ گردو کی سوزش نظام احراج میں خرابی اور پیٹ میں پانی بھر جانے کی صورت میں استعمال کرتے ہیں اگر پہلی مرتبہ یوز کر رہے ہیں تو ایک گرام ڈیڈ ڈیٹر پانی میں اگر دوسری مرتبہ اور اس کے بعد جب بھی استعمال کریں تو ایک ایک کی ریشو سے یوز کیجئے گا اگر اسے آپ نہ خریدنا چاہیں تو متبادل ہوگا انگوری سلکہ اور چینی دورانے فلشنگ ان میں سے کسی بھی ایک کا آپ استعمال کر سکتے ہیں الیکٹرولائٹس کا ہمارے برڈز کی صحت کے حوالے سے بہت اہم کردار رہا ہے آگے چل کے مختلف مرکبات ان کے شیئر کروں گا اگر آپ الیکٹرومیون کے نام سے الیکٹرولائٹس استعمال کرتے ہیں تو ایک گرام چار لٹر پانی میں یوز کریں گے اس کا متبادل ہوگا سیمنز کے الیکٹرولائٹس یا کوئی بھی دیگر الیکٹرولائٹس کی چھوٹی پیکنگ اوپر لکھی ہوئی مقدار اور دورانیا کے مطابق آپ نے یوز کر دی ہیں جسم میں الیکٹرولائٹس کی کمی ہو جائے یا منورلز کی یا برڈز خوراک کم کھائیں تو الیکٹرولائٹس کا کوئی بھی اچھا مرکب استعمال کر سکتے ہیں کپر سلفٹ اگر آپ اسے پانی میں استعمال کرتے ہیں تو ایک گرام بیس لٹر میں اور اگر اسے خوراک میں یوز کرتے ہیں تو تین گرام فی کلو خوراک میں یا پھر سرکا کے ساتھ فیڈ میں شامل کر کے بھی دیا جا سکتا ہے چونکہ جب بھی جسم سے زہر کو ٹاکسن کو ختم کرنا ہو باہر نکالنا ہو تو یہ ویڈنیرینز کی پہلی چوئیس ہوتی ہے آرسل ونس اوپر ایک چار یا ایک آٹھ کی ریشو سے یوز کیا جا سکتا ہے سانس کے مسائل کے سجلے میں بلگم ہو یا کسی وجہ سے تناؤ ہو بہت سے وائرسز کے حملہ ور ہونے کی صورت میں اور اگر ویکسین کا ریاکشن ہو جائے تب بھی آرسل ونس اوپر کام آتا ہے آپ کے پاس ایوی لیور دستیاب ہے تو جگر کی کسی بھی وجہ سے خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے اسے آپ ایک سی سی دو لٹر پانے میں یوز کرتے ہیں اگر آپ کے پاس الیکٹرولائٹس کا امیزہ الیکٹرومیس کے نام سے دستیاب ہے تو ایک دو یا ایک چار کی ریشو سے یوز کیجئے گا الیکٹرولائٹس کے بہت زیادہ اخراج کی صورت میں وائٹمن سی ایک چار کی ریشو سے استعمال ہوتا ہے بلا شبہ کسی بھی قسم کا محولیتی تناؤ ہو یا انڈو کی مقدار میں کم ہی ہونے لگے یا برڈز کے اجسام میں کسی قسم کا انفیکشن ہو تو اسے یوز کرنا چاہیے اگر آپ انٹی بائٹک کے طور پر کولیسٹین سلفیٹ کو یوز کرتے ہیں جو آپ کو مارکیٹ سے کولی ویٹو 4800 کے نام سے ملتی ہے تو اس کی ڈوز ہوگی ایک دس اگر آپ کے برڈز ایکولائی سالمنیلا فول کالرہ پلورم یا انٹرائٹس کی وجہ سے ڈسٹرڈ بیں تو یہ آپ کی ایک بہترین شائس ہوگی ڈاکسی میکسی بڑے پمانے پہ جرسوموں کو حاتمہ کرنا ہو تو بہترین نتائج کی حامل انٹی بائٹک ہے اس کے اندر کولیسٹین سلفیٹ ٹائلوسین ڈاکسی سائیکلین اور بروموہیکجن موجود ہیں اسے آپ ایک گرام دو لیٹر پانی روزانہ آٹھ گینٹو کے لیے اور کم از کم پانچ سے چھ دن تک یوز کرتے ہیں ویٹامن ای سلینیم جو کہ پانی میں حل پذیر دوا ہے اسے آپ ایک دس کی ریشو سے یوز تب کرتے ہیں جب آپ کے پاس بریڈر ہوں اور ان کی ہیچی بلٹی اچھی لینی ہو امائنولین جو کہ ملٹی ویٹامن اور امائنو ایسرز کا امیزہ ہے اس کا متبادل ہوگا ویٹس آل سوپر غزائیت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اور سٹریس کی صورت میں آپ اسے ایک دو کی ریشو سے استعمال کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ویٹامن ای سلینیم کا کمبینیشن ٹیویٹ ویٹامن ای سلینیم کی صورت میں دستیار بھی تو چوزو کا اچھا میار حاصل کرنے کے لیے اسے ایک دس کی ریشو سے ہم استعمال کرتے ہیں سٹریس سے نکالنے کے لیے جو کہ کسی بھی وجہ سے ہو ایک چھے سے سٹریس فورٹ استعمال کرتے ہیں یا اس سے ملتی جلتی کوئی بھی چھوٹی پیکنگ الیکٹرو سی الیکٹرو لائٹس کا امیزہ پہلے دن ایک دو سے دوسرے اور تیسرے دن ایک جا سے کچھ میڈیسنز امپورٹڈ ہیں مہنگی ہیں آپ ان کا متبادل وہ والا یوز کریں گے جو لوکل ویٹنری کلینک سے دستیاب ہوتا ہے برڈز خوراک ٹھیک طرح سے نہ کھا رہے ہوں یا کھانے کے بعد اس کو اپنے درست اوقات میں مختصر درانیہ میں صحیح طرح سے حضم نہ کر سکتے ہوں تو جگر کے مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹونی لیور ایک دو کی ریشو سے یوز کریں گے انٹی بائٹکس کے طور پر آپ کے پاس مختلف انٹی بائٹکس آپ کو مہیا ہو جاتی ہیں قریبی ویٹ کلینک سے وہ کولی ویٹو ہو ڈاکسی سائیکلین ہو اینروفلاکساسین یا ٹل میکوسین فاسفیٹ اپوٹل کے نام سے تو انہیں آپ بہتر تو یہی ہے کہ ڈاکٹر کے مسئلے سے یوز کیجئے گا لیکن آپ اگر خود اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ آپ کو علم ہو کہ کس وجہ سے ہمارے برڈ کے اندر کون سا جرسومہ داخل ہو جکا ہے ایکولائی کو اس کے سائنس اور سمٹم سے پہچاننے کی صلاحیت ہو آپ میں سالمونیلا آنتو کی سوزش جرسوموں کی بارڈی میں بھرمار ہو لمبے ازے تک ہمارے برڈز بخار میں پلورم میں یا پھر اس سے ملتی جلتی سی آر ڈی سی سی آر ڈی اس طرح کے مسائل میں مبتلا رہے ہیں مائیکو پلازما سے نہ نکلیں تو ان کنڈیشنز میں آپ اس طرح کی بڑے بمانے پہ کام کرنے والی انٹی بائٹکس کا یوز کر سکتے ہیں گریلو بمانے پہ بہت سے ٹوٹ کے بھی ہم یوز کرتے ہیں انڈے دودھ بالک لیسن میٹھا سوڈا اس والے سے میں نے ویڈیوز اپلوڈ کر کے رکھی ہیں یہ بھی بہترین نتائج دے رہے ہوتے ہیں بہار کی صورت میں بروفن کیل پول پیرا سٹا بول درد کی صورت میں بھی کم از کم آٹھ گھنٹو کے لیے پہلے دن ایک ایک کی ریشو سے دوسرے اور تیسرے دن ایک دو ایک دو اور چوتھے دن پہ جا کے ایک تین کی ریشو سے اس کے علاوہ گریلو بمانے پہ آپ اپنے برڈز کے بارڈی کے اندر مختلف جرسوموں کو ختم کرنے کے لیے وائبرامائسین یا اریتروسین کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹینکچر آف آئیوڈین اویلیبل ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی وجہ سے ہمارے برڈز انجرڈ ہوتے ہیں کہیں پہ کوئی زخم کو گھاؤ بنتا ہے تو اس کو انٹی سیپٹک کی طور پہ یوز کیا جا سکے پولی فیکس آنکھوں میں کسی قسم کی کوخرابی آتی ہے یا پھر آپ کے برڈ گریلو بمانے پہ کسی بھی وجہ سے سانس کے مسائل پہ مبتلا ہونے لگتے ہیں تو ایپل سائیڈر وینگر یعنی کہ سیپکسر کا ادرگ لیسن دارچینی ان کا امیزہ بنانا انٹی بیکٹریل کی طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے یہ بھی گریلو بمانے پہ چاند برڈز کو ٹھیک کرنے کے بالے سے آپ کے پاس ایک آسان ترین طریقہ کار ہوتا ہے ویکسینیشنز یہ کبھی بھی آپ پہلے منگوا کے اپنے پاس ٹوٹ نہیں کریں گے جب بھی آپ کو درکار ہوں گی آپ انہیں بھروقت منگوائیں گے اور کچھ ہی گھنٹوں کے اندر اسے یوز کر لیں گے کوئی نہ کوئی اچھا ڈیورمر آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ لیوامی سول کے نام سے ہو البنڈا زول کے نام سے ہو یا پھر آپ گریلو بمانے پہ لیسن کا یوز کر کے یا سیپکسرکے کا استعمال کروا کے اپنے برڈز کے اجسام کے اندر سے گیڑوں کا خاتمہ کر سکے اور بے شک آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اچھا جراسیم کچھ میٹیریل جراسیم کچھ توار ڈیسنفیکٹنٹ اویلیبل ہونا چاہیے چاہے وہ بلیج ہو لائف لائن ہو فارمالین کاسٹک سوڈا ورکون یا ڈیٹول یا پھر کوئی اور اور کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آسان ترین میٹیریل ہوتا ہے سی اے سی تھاؤزن پلس کی صورت میں جسے آپ اپنے برڈز کے پانی میں شامل کر کے ان کی بارڈی کی اندر کیلشیم کی کمی کو پورا کرتے ہیں کیونکہ کیلشیم کی کمی جب بھی اجسام میں ہوتی ہے اس کے بعد برڈ کی ڈھیر سرے ڈھانچے کے پرابلم سامنے آتے ہیں دن بے دن ان کی سہٹ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے اس ویڈیو میں میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ جو عام مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمارے برڈز کے تمام سسٹمز کی مختلف خرابیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیر کیا جائے سکے جو مصر بھی ہو اور جس کے نتائج بھی ہمیں برامت ہو رہے ہوتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ